رام رام صلی اللہ علیہ وسلم میں منوز تھی دیکھ رہا وزل کو چورو چورو گے رتن نگر تھانا ہی لکھا ہم گاؤں ساتھ راکن گوار نے صبح سڑک کینا رہے ایک یوگ کو لاس ہے ملوں سنسنی فیلگی سوچنا پر رتن نگر پولیس سے میں جابتہ کسا کے پہنچے مرتک یوگت کی شناکت ہے رامہ اتار بھمبونیاسی رامدیورہ گروپ میں ہوئی ہے پولیس سوڑ نے راز کے ڈی بی ایسپتالی مورچوری میں رکھویا ہے پولیس کو ماننو ہے کہ یوگ کا ہاتھ پیر باندھ گئے بری طرح پیٹیج گئے اندرونی چوٹ لگن گئے بعد میں یوگ کی موت ہوئی ہے ایف ایس ایلگی کی ٹیم ہے بس حق سے جھٹائے ہیں پولیس میڈی کر بورڈوں پوچ مارٹم کروا گئے سو پریجنان سپرود کر دیو پولیس پریجن کا مطابق یوگ رامہ اتار بھمبو بودوہ راتنے کھانوں کھا گئے پاس میں ستیت مکان میں سون خاتر کہے گے یوگ آئے ہو یوگ آرمی تیاری کرنا لگ رہا ہے روز صوبہ دوڑن خاتر بھی جب ہے گروہ صوبہ پریجنان فون کی ہے تو فون ہے جی کو شوچو پھائیو بہنگ بعد میں پریجن یوگ کیا پرتیدنی کی ترین دوڑن جان کھا چھے سوچو اور دھیان گوندیو کچھ دیر بعد میں یوگ کی ہاتھی آگے سماتھا سنگے پریجن ہے بانہ ہو سوڑ گیا انہیں ساتھڑا ستیت مندیر کا پاس یوگ کو سو دیکھے لوگانی بھیڑ بھی جمع ہوئی سوچنا ملن پر رتن نگر پولیس میں جابتے ساگ پہنچے یہ معاملہ شوہ ہے میں سوچنا ٹیلی فون سے ملی کی ساتھڑا کے روڑ پہ ساتھڑا روڑ پہ رامدیر جی کے مندیر کے پاس میں کوئی اجیات رکھتی کی دیر بھولی پڑی ہے جیس پر میں گھٹمان صرف پونسا جی کہا جہاں سوچنا جی وہاں جائر کے موقع دیکھا تقیقات کی تو دو بائک پہ مرتک رامتار کو لے کے آئے ہیں اجیات رکھتی اور شڑک کنارے اٹھار کر اس کو پرید روڑ سے پیسیٹ کے روڑ سے سائیڈ میں گئے گیا ادھر ادھر تلاش کی اس کا ایفیسل ٹیم نے بوڑی کا میکنی مہینہ کیا دیر بوڑی کا تو اس کے آت پہ کرامتار لکھا ہوا تھا ایک کڑا پہن رکھا تھا ساندھی کا اس پہ بھمبو صاحب لکھا ہوا تو ہم نے ان کا نام پڑھا علاقے میں بھمبو ذاتی کی لوگباز ہیں ان کو اس کا الیکنیشن کیا پیچھی صاحب لابو رام بھمبو بھردنس نے کیا ان کے رام دے رامی دو پانچ میرا پانی دن کو سالگے جانکار سلما نے اس پہ کریے کیا راموطار شمو رامیخ ذات ہے عمر ترجم بھائیس سال کے سکیڈنس ہوگی بیڑ بولی ابھی نوصلی میں بکھارے رام صدر ایسائی رتب مگر میں نے میرے زیون میں کسی بھی نگرپرسد کی علموں میں اتنا جناف روز دیکھا نہیں افسوس اس بات کا ہے کہ نگرپرسد اپنے دائیس پر سے بھاگ رہی ہے روچ چوپاٹی کے نرمان کے سمیے میں جو چار پتال توڑکویے بینے تھے جس کے مردم سے گندہ پانی آگے بڑھے نہیں وہ آج دکھے پڑے ہیں پہلے جس پرکار دنیت اور شیوریت کا کام ادھورہ پڑا اور پیسے واپس چلے گئے اسی پرکار کس نگرپرسد کی روچی سہر کے بکاس میں نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی یوجنا ہے نہ ہی بکاس یہ کرنا چاہتے صرف فوٹو کھچا کر اپنی لوگ پڑیاتوں کو چرم پر پہنچانے کی جو اچھا سکتی ان کی ہے اب جنتہ نے ایک کے بعد ایک روز پرزن کر کے بکھا دیا ہے کہ اس نگرپرسد جو نرکپرسد بڑھ گئے اس کے برد میں بھینکر آکروز جنتہ میں ویابت ہے اس لئے روز گیاپن دے کر اپنے الگ الگ ماموں کو لے کر وارڈ واسی اپنے سبائی کی ویبستہ کے لئے اور نالی اور دوسرے چھوٹے موٹے کاموں کی مرمت کے لئے اور سڑکوں کی مرمت کے لئے روز گیاپن مل رہے ہیں اب تک جتنی نگرپرسد بنی ہے سربادک گیاپن اگر کسی نگرپرسد کی برد میں لگے ہیں تو چولو نگرپرسد کی برد میں اس تین مہینے کے کالکھنڈ میں لگے ہیں ویڈ دوسری اور بار بار مانگ ہو رہی ہے راجستان کے اندر گیارہ مہینے پہلے سلان آمہ کی ایک سمیتری بنی تھی جس میں تدکالین مکھے منتری اور تدکالین کانگریس ٹومیٹی کے پردیس عددکس اور مکھے منتری جی کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا اب اس سمجھوتے کی برپ پنگلنے کو تیار ہی نہیں ہے سمیہ گزرتا جا رہا ہے پرنتو منتری منڈل کے وستار کے ساتھ ہونے والے ویسپورٹ سے گھبرا کر راجستان کے مکھے منتری منتری منڈل کا پننگ گھٹنگ کرنے کی ہمت نہیں چھٹا پا رہے ہیں کیونکہ وہ بھیکرانت ہے آنترک جو آپس میں ٹوٹن سامنے نظر آ رہی ہے آنتر ویروت جو سامنے آ رہا ہے یہ منتری منڈل کے پننگ گھٹنگ کے پسچاد راجستان میں بڑھ سکتا ہے اس لئے منتری منڈل کا پننگ گھٹنگ ہوا نہیں اور ہونے کے آگے سمباؤنا بھی نہیں ہے آج ہم بھارتی کسان یونین چورو کے مدھیم سے ہیں کے اندر سرکار کو جو مہنگائی کے ویروت میں پیٹرول, ڈیزل, گیس اور بڑھتی بیروزگاری جس سے بھارت کا عام جند ترست ہے اس بیروزگاری سے مہنگائی کو دور کرنے سے نجات پانے کے لیے سنگ کسان مورچہ کے راستی نیتریتو انصار آوان کے انصار ہم آج بھارتی کسان یونین جلائے کا ہی چورو اپنا جلائے کلیکٹر چورو کے مدھیم سے راستپتی کو یہ گیاپن سوپنے جاری ہے اس لئے آج ہم گیاپن دے نتوائیں موسیقی